کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا مسخر سارے جہاں کو شاہِ ابرار نے کیا سکی میں اس طرف سرکار کو عیزہ دینے کی ہوتی تھی چشمانِ رحمت ایدھر آسیوں کے غم میں روتی تھی ارادہ تھا یہ اس طرف کہ محمد کو بٹا ڈالیں پر ارادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دو زخ سے بچا ڈالیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ حمد و سنہ اللہ جلہ شانہ جلہ جلالہ واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء فخر انسانیت محسنِ آدھا حبیبِ کبریہ میرے اور تو آدھے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رخبر و رہنو ما سیدنا کریم جنابِ احمدِ مجتبہ سیدنا کریم جنابِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وعالیہ واصحابہی وصحبہی وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دیوکار بزرگو قابلِ صد احترام سننے والی میری روحانی ماہ و معززات بہنو دعا خے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا توہاڑا مل بیٹھنا خطبہ جمعت المبارک والی بابرکت پر رونک محفل مجلس اس حاضرینو فرض دی ادائیگینو اللہ سنن اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ قرآن و سنت اندروں سنے نبی علیہ السلام دی سیرتِ طیبہ سیرتِ طیبہ وچوں جو کچھ اسباق پڑے پڑھائے جان سنے سنائے جان اللہ سناؤ دیتِ عمل دی توفیق عطا فرمائے تو محترم توجہ فرمانا میں اللہ دی پاک کلام وچوں اقائد تلاوت کیتی ہے پنڈی بھٹیاں تو میرے کچھ ساتھی جمع پنڈے واسطے تشریف لے آئے اور فرمان لگ گئے جی نبی علیہ السلام خلقِ عظیم سناؤ حضور دا خلق سناؤ تے ماشاءاللہ کو تینم اکتبے فکر دے لوگ نے کٹھے ایک کو گڑیج میں کہا چلو اے بھی بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ اے تھے تے ایک کار اے چلال نہیں بیندے تو چلو ماشاءاللہ تین تے نلاک گروہ پہ ایک گڑیج الحمدللہ اللہ دا قرآن پڑی ہے ایمان آسمانہ دیاں بلندیاں نو چھو جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کلام نو میرے سہنے نبی دی شہان بنا جھڑیا پورے دا پورا قرآن میرے آقا دی شہان اللہ اکبر کبیرہ قرآن میرے نبی دا موجزائے اللہ اکبر تے قرآن دے اپنے وی اعجازات نینا اللہ اکبر اللہ اللہ ذرا توجہ فرما دیاں جانا اللہ دی کلام ہوئے تے میرے نبی دی تعریف نہ ہوئے تے ہوئی نہیں سکدا کیونکہ اللہ سنے نے میرے پیار پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نو پوری کائنات نالو سارے آج جہانا نالو افضل تے آلہ بنایا اے نا ہر شہ تو آلہ تے افضل میرے محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم میرے نبی اتنے آلہ نے میرے نبی جیدہ لباس بھی ویسا آلہ میرے نبی جیدہ کردار بھی ویسا آلہ میرے نبی جیدہ چلنا بھی آلہ میرے نبی جیدہ بیٹھنا بھی آلہ میرے نبی دہ شب و روز نو گزارنا سب تو آلہ میرے نبی علیہ السلام دی زندگی دہ منٹ منٹ لمحا لمحا تے سیکنڈ سیکنڈ اللہ اکبر آلہ ابا اللہ تے بالائی بالائنا اللہ اکبر اللہ اللہ جمیں دوسرے سارے معاملات اندر میرے نبی علیہ السلام نو امتیازی مقام خاص لینا اے میں خلق دیا واریا آن اللہ سوڑا میرے نبی دے اخلاق نو قرآن اندر انج بیان فرمائے اللہ اکبر قبیرہ اے جڑے ظالم لوگ نینا اے جڑے اللہ دے نبیان دا مزا کڑانے والے اللہ دے رسولہ دی استحضا کرنے والے اللہ دے رسولہ دے نال ٹھٹھا کرنے والے پیغمبر پیغمبر دی تعلیمات نو رد کرنے والے اللہ اکبر قبیرہ اے تھئی باس نئی اللہ دے نبی دی ذات بات میرے نبی دی میرے نبی دیا بنات میرے نبی دیا صحاب تے حملے کرنے والے جڑے لوگنے نا اے میرے نبی جی دیا گستاخیاں کر دینے نا میرے نبی علیہ السلام نو ستان دینے اللہ اکبر اللہ اللہ سورہ قلم دی آیت پردہ جاماں اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر سورہ قلم دا آغاز تے کشمہ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ننا کشمہ کھان دیا کھان دیا اللہ کریم نے فرمایا فرمایا کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقِ عَظِيم فرمایا اے میرے نبی جی اسی توانو آلہ اخلاق دا مالک بنایا ہے بلند اخلاق دا مالک بنایا غینا تو ہاڑا اخلاق بلندے تو ہاڑا اخلاق آلائے نا تُسھی اے نا لوگاں دیاں باتاں دے جواب عام لوگاں دی ترہ نہیں دینے بلکہ وڈے جگرے دے نال میرے محبوب محمد کیونکہ اسی قرآن اندر تو آٹے سینہ مبارک دے بارے اندر فرمایا عَلَمْنَا شُرَاحِ اللَّهَا صَدْرَاكَ عَزِي طُعَانو ان شراحِ صدر فرما چھڑیا اللہ ہو اکبر وُسَاتِ قَلْبِی دے نال بڑے دل دے نال اے ب تو آٹیاں گستاخیاں کرنگے لیکن تُسھی آلہ اخلاق دا دامن نہیں چھوڑنا میرے نبی علیہ السلام نو اللہ ہو اکبر کبیرہ اخلاق دے بارے اندر فرمایا کہ تُو ہڑا اخلاق بلندے تُو ہڑا اخلاق عَلَائِ اللہ ہو اکبر اتنا عَلَا اخلاق اتنا بلند اخلاق میرے محمد مصطفیٰدہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی جی دی مکی زندگی حضور دی مکی زندگی میرے نبی نے جدو اعلان نبوت فرمایا جدو اے نا لوگا نو حضور فرما دے نے فرمایا ہے لوگو قولو لا الہ اللہ اللہ فرمایا لوگو آنکھ دیو پکار دیو اللہ اکبر کبیرہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ تو علاوہ کوئی الاغ نہیں ہے او دے تو علاوہ کوئی داستہ نہیں ہے کوئی گنج بخص نہیں ہے کوئی غوث کوئی کتب او دے تو علاوہ یعنی جڑیاں خدایی صفتہ نینا او نا دا ویختیار اللہ کو لینا اے مکہ والیاں نوے کیاتے پریشان ہو گئے نینا میرے نبی دی دشمنی تے اتر آئے حضور دیا دشمنیاں گر دینے میرے نبی نل دشمنیاں گر دینے نینا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی نو ستایا جاندائے میرے نبی ایک دفعہ انہیں آستے جانائے اللہ تنہوں عمرے دی زیارت دی توفیق عطا فرمان دینے تو جا کر کے بیت اللہ دا تواف کرنائے نا اس سے بیت اللہ دا تواف میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم فرما رہنے نا ہندہ کیے نا ادنو قریش آ جان دینے نا سردار آنے قریش آ کر کے میرے نبی علیہ سلام نماندہ بول دینے میرے نبی علی سلام دی ذات حملے کر دینے اللہ اکبر کبیرہ بس گل نا کاری رہنے اللہ دے نبی نے فرمایا فرمایا لوگو میں تو ہاتھ واس تے زبادہ حکم لے کر آیا حدیث پاک دے الفاظ میں زبادہ حکم لے کے آیا ہندو بنیان دہریہ ملحد لبرل لا دین لا دین جڑے لوگ نے وہ تھے بات کریں کہ دیکھو مسلمان تھے مسلمانوں کے پیغمبر وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے لئے زبادہ حکم لے کے آیا ہوں زبادہ حکم حضور فرما رہے ہیں کہ میں تو آڈے واسطے اللہ نے جادہ حکم دے کر کے روانہ فرما اللہ اکبر کبیر لیکن فرض نہیں ہو ایسی جہاد اللہ دین بیدہ کہنا اتنا جاندار اتنا شاندار بس رکھ ایک جگہ تھے حضور نے فرمایا میں تو اڈے واسطے زبادہ حکم لے کے آیا بس اتنی بات کرنی سی سارے انہو گونگ ہو گئے سبانہ بند دو گئے چھپو گئے سارے اے تھے بس نہیں ایک دفعہ آیا چلے گئے اللہ اکبر اللہ اللہ ستاندیاں ہویاں باز نہیں آن دے ستاندیاں میرے نبی نو باز نہیں آن دے تے کوئی موقع ہتھوں خالی نہیں جان دے میرے نبی علیہ السلام دی بیوی میری تیری امہ جان سیدہ سیدہ خدیجہ تل کبرا میری تیری امہ جان حضرت سیدہ خدیجہ امہ کھانا بنا رہی گھر دے اندر گھر دیا دو دیوار چھوٹیاں چھوٹیاں میرے نبی دا گھر بیت اللہ دے قریب اللہ خو اکبر تے نکیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دیوار نال نال قریشیاں دے گھر نینا امہ پڑوسی نال نال ابو لاحب رہند دی رہند اکبر رہند ابن ابی سودہ حضل رہند اللہ اکبر قبیرہ اے کفار آنے قریش چڑھے نینا اے جتنے بھی وڈے وڈے چودری انہ دے گھر میرے نبی دے نال نال لینا اللہ اکبر تے دیوار چھوٹیاں چھوٹیاں سینہن مبارک دے اندر مہ خدیج تل قبرانے اے میں چولا جلا کر کے ہنڈیا رکھی ہوئی یعنی ہنڈیا دے اندر سالن بنا رہی یعنی نینا کھانا تیار فرما دیا ہو یا کھانے نو میرے آقا صلی اللہ علیہ حضوردیاں بیٹیاں نے تناول فرما آئے پھر کوئی عیدروں کو مسکین آگیا کوئی غریب آگیا اللہ اکبر اللہ کھانا میرے نبی دے گھر دے اندر تیار ہو رہا اینا عیدروں اینا نو اکبو لہب اکدائی اکبا بیک دائی ابن ابی صدا خزلی اے کفار آنے قریش نینا یعنی قریش اے جڑے کفار دے جڑے قریش ہی کو کافر نینا اینا دے بڑے بڑے سردار نی بڑے بڑے چودری نینا اینا نے جدو ہنڈیا نو وکیا پک نیا خویا اینا نو شرارت سوجی اینا میرے نبی نو تکلیف دے دل میرے نبی نو اینا پہنچان دے نی اینا اینا گند لیا کر کے باغر نالیا تو اٹھا کر کے باہر باغر فسلان چو باغر گند لیا کر کے میرے نبی علی السلام دی ہنڈیا دی اندر سٹھ دی تا جان دائے اللہ اکبر اللہ اللہ ادر اللہ دے نبی جدو ایک دے ننا ایمیں کھانا خراب ہو جان دائے میرے نبی علی السلام ایمیں دیوار دے اتھ ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو جان دے ننا اللہ دے نبی فرمان دے نے فرمایا یا بنی عبد مناف یعنی سارے کو دادے دی اولاد ننا سارے انو مخاطب ہو کر کے اللہ دے پڑو سے کیسی ہم سائے گی یارے کیسا پڑو سے پڑو سی تے انج دے نہیں ہو یا کر دے ہم سائے تے امد نہیں ہو یا کر دے پڑو سیا دے بھی کوئی حقوق کو یا کر دے نے ہم سائے دے بھی کوئی حقوق کو یا کر دے نے نالے اپنا قریش خاندان بابے عبد منافدی اڑا دے اے ہو جی تے نہیں گی جے ہو جی تُسی سلوک کر رہے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی نے اس موقع دے بھی اللہ نو کچھ نہیں آکھے کیونکہ قرآن میرے نبی دے اخلاق دیا دوائیاں دل دائے وَإِن لَكَ لَعَلَا خلوق عظیم فرمایا کہ میرے معبوب محمد اسی توانو بلند اخلاق دا مالک بنایا کہنا آلہ اخلاق اتا فرمایا ہے یعنی جیسا اخلاق اسی توانو اتا فرمایا ہے ویسا اخلاق اسی کسے نو آتا یا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ لے تھے بس نہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک اور مقام یعنی مکہ مکرمہ دا ایک اور مقام تیرے سامنے پیش کر دا جام میرے نبی علیہ السلام تے نمی نمی قرآن دی سورہ نجم ناز خوئی نا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی صحابہ نو پڑھ کے سنان دنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک سبحان اللہ اشعار زیادہ بہترنے کے قرآن زیادہ بہترے تے اشعار کےڑے جنا تے ٹول وجائے جان سرنگیاں وجائیاں جان نبی سونے دنان الواجے وجائے جان نات دی آر اندر شرک بکیا جائے نات دی آر اندر پیسے بٹورن واسطے گانے اندیا ترزہ پیش کیتی جان وہ کو میری جماعت ہوئے کسے غیر دی جماعت ہوئے سارے مسلمان دی میں کوئی جماعت سمجھ نہ اسٹیج ہوئے نات خانی دا مرکز ہوئے کممبر ہوئے سنے نبی دی نات بھی نہیں پڑی جا سکتی کیڑی لوڑے یہ تھے جناب گانے پتہ نہیں لگ نات چل رہی گانا چل رہے ہے اور قرآن پڑھے آکر قرآن دا شاہوک پاس زیادہ تو نات پڑھنا میں جزوے ایمان سمجھنا لو انشاءاللہ اگلا جمعہ نات اگلے جمعہ چل کے دس آنگا انشاءاللہ اللہ دا قرآن پڑھایا کر رب دا قرآن سنیا کر میرے نبی قرآن صحابہ نصور نجم سنان دین صحابہ یاد کر لیں دین پڑھ دین دین والنجم ایدہ ہوا ما ظل صاحب کم و ما غوا و ما ینطق و ما ینطق عن ال ہوا ان و اللہ و حیو حا میرے نبی دے صحابہ قرآن پڑھ دینے اینا کافرہ کنوں برداشت نہیں کھوندہ ابو لغب میرے نبی دا سکا چا چا ابو لغب دا بیٹا عطبہ جلدائے میرے نبی بیت اللہ دین در تواف کر دیا خویا عطبہ آیا دورا پڑ بڑا دان دائے مبارکہ 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 نبی مبارکہ دو مبارکہ تے تھکا گا میرا مننا کہ تھوک ہو دے موت آئے گی حدیث پاک اندر آندا کہ نبی علیہ السلام دے چیرے دی طرف ہو گئی کوئی نہیں میرا موقف ہے کہ جوابا حدیث پاک دے الفاظ نہیں میرا تخیل کہ واپس اس گندے دے موچ ہی گیا ہو گا دا سٹے اللہ خو اکبر اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنیا بیٹیاں ویس گھر دے اندر دی تیا خوئیا سن میرے نبی دا جوائی ویسی بیٹیاں نو طلاق دے چھوڑو میرے نبی دیا رخصت نہیں گھر بیٹھی نو اطلاق جان دی اللہ اکبر اللہ میرے نبی نو چاچہ ستان دائے چاچے دی یعنی چچی میرے نبی نو ستان دی میرے نبی نو تکلیف پہنچائی جان دی اس وقت میرے نبی نے صحابہ نو نہیں کمرشاد فرمایا حضور نے خود نہیں فرمایا پھڑ لو صحابہ نو مار دی اے دے ٹکڑے ٹکڑے کر دی بچ کے نہ جاوے نا 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 سونیا ہا نا نا سونیا حضور نے نہیں فرمایا کیوں میں اپنا دعویٰ قرآن پورا کر دا جام فرمایا اللہ اللہ اکبر اللہ سونے و سیتوانو بلاند اخلاق دا مالک بنایا وڈا اخلاق سیتوانو عطا فرمایا اللہ اکبر اللہ 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 زرا توجہ فرما دیا جانا اللہ اکبر قبیرہ اے تے گستاخیاں کرنے والے نے اللہ نے میرے نبی دیا گستاخیاں کی دیا میرے نبی نے جواب نہیں دتا میرے نبی دے گھر بیٹا ہندہ اللہ اللہ میرے نبی دے گھر گھر بیٹا آیا حضور دے کر فوت ہو گیا اہ اللہ فوت ہو گیا میرے نبی نبی اللہ نے بیٹا آتا فرما ripe بیٹا فوت ہو گیا اللہ اکبر حضور دہ بیٹا فوت ہو گیا ایک بات ذہن اندر آئی ساڑھے بزرگ سند میاں نور محمد ماروی رحمت اللہ علیہ مواہ داد بھی سند تو عید پرست سند کسے نے ملفوظ ذات مہارویہ لکھی انہا نے نہیں لکھی ملفوظ ذات مہارویہ کسے نے لکھی انہا نے ساڑھے بزرگہ نے نہیں لکھی کیونکہ فضائل اعمال بھی میں پڑھی فضائل اعمال اندر انہا دے بارج کو شور لکھی ہے جڑیوں نہ دے نام منصوب کی تھی ملفوظ ذات مہارویہ ادج کو شور لکھی آیا مختصر بات کریں گا حضرت صاحب دا ایک نوکر ہوندہ سی انہوں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا بیٹے دیروہ قبض ہو گئی ہندوانے تانے مارے تو کیسے بابے دے کول رن ہے تو تیرا بابا انہاں بھی نہیں کر سکے تینوں بڑھڑے وارے پتر ڈی جے اور پتر تینوں اتنی دیر بعد اتنے وریاں تے سالہ بعد ملیا نہیں لے سکیا کہندہ بابا جی بابا جی کول آ گیا میاں نور ممصاب کول لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے آ کے بابا جی کہندہ ہے کہ بابا جی گزارش کر دا انجنج میرے نہ لو یا اخی بابا جی نے انج کر کے اشارہ فرمایا تے پردے پرانٹ گئے اتے ملک الموت جا رہے آسی میں اپنے بابے دی بات کر رہے ہیں ساڑھے پردادا اسی ماں عرشریف دی گتی چھو یعنی مار شریف دی اولادا راج پوت پیر مار ساڑی گوت چل دی تو بار کیفے لمبی بات ہے انفرادی طورتے بیٹھ کے پچھ لیا جداز دیاں گے انشاءاللہ تو انہوں تے بابا جی نے ساڑھے دادے دی طرف گالہ منصور کی تی جاری جا رہی مزار دربار وغیرہ بھی بنایئے لوگا نے انہوں دے بار کیفے بابا جی نے انج کر کے اشارہ فرمایا تے پردے پرانٹ گئے تے بابا جی فرمان لگے اے ایدر آ بھئی تھلے یا ملکل موت نے اتے ویکھے اللہ تیرا حکمیں کے دی روح قبض کر کے اتے لے کے تیرا بندہ میں نو تھلوں آوازہ پہ مار دے تے میں کی کروں اللہ نے فرمایا جا پہلے میرے بندے دی سن لیں اے تلیخی ملفوظات مار بھی ہے جی بابا جی تو کتے ہوئی ایسی بات ایسی فیملی دے لوگا سانو کسے ساڑھے دادے نہیں سنائی فضائلِ عمال کتاب تبلیغی جماعت دے ساتھی اکثر لیا کے پھر دے اندر فضائلِ عمال دے پرانے اڈیشنہ دے اندر اے نا بابا جی میاں نور محمد ماروی رحمت اللہ اللہ دے بارے اندر لکھے آیا کہ بابا جی ایک دفعہ جہاد تے گئے تبلیغ تے جہاد تے نکلے اللہ دے دین دے خدمت واسطے جو تو واپس آئے واپس آئے تے کار جڑی ساڑی امہ جان سن وڈی دادی امہ فرمان لگی ہیں نور محمدہ اگر ابوئے تے مجنہ نا بنی ہوں دی تے اسی مار گئے سا اسی پکھے مار گئے سا اب باس امہ جسانو بچا آگئی کہ مطلب ہے تے دو دنال اسی گزارا کی تا کوئی تھوڑی جی میند کی تی اسی گزارا کر دے رہے بابا جی اسے والے بار گئے جا کے قسائی لیندے تکبیر پھیری پھیر کے تے سارا گوشت بھی بار بند دیتا تے بابا جی فرمان لگے لہ میں تیرا راب مار دیتا ہے آئے آئے کہے اللہ ہو اکبر اللہ سب سے بڑا ہے بابا جی فرمان لگے لہ میں تیرا راب مار دیتا ہے جدہ تیرا رازق سینہ توں آکے کہ پکھے مار جان دے ایر ساڑے دادے دی گال لے فضائل امال ویکھی ہے تے میں لکھے ہے ملفوظہ تے مار بھی جڑی بابا انہیں لکھی نہیں او دے چھے میں لکھے ہے تے میرے نبی دا بھی بیٹا دنیا تو کاسم طیب داہر تے ابراہیم میرے نبی دے انتنے بیٹے اللہ دے نبی نے ایک روایت اندر آن دا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہون دا تے میرا بیٹا ابراہیم نبی ہون دا یہ میرے نبی نے فرمانے لیکن اللہ سبنا دسنا چاندے نے اللہ فرمایا میرے محمد جی اے میرے محبوب محمد حسید تو آڑے ورگا دوسرا کوئی اور بنائیا ہی نہیں پا میں کو تو آڑا بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے کالنو کو تو آڑا بیٹا چالدہ پھردہ ہوئے کوئی آکھے تے محمد ورگا ہے اللہ یہ گال سننا ہی نہیں سنچاندے حکمتہ میرے سننے مالک دیاں ہاں ہاں میرے نبی جی ختم نبوت توارے سسی توانو بنایا ہے تاجدار ختم نبوت دوسیوں میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے نبی نے تے ملک المعطنو نہیں بڑایا اوہ یار گالو وڈی سی بابیں آلی گالن آلو گالو تے سی ابو جاہل کی کہندہ ہے کہندہ ہے محمد ابتر ہو گیا ہے ابتر انہوں کہندے نے جیدی نسل ختم ہو جاندی ہے جیدی جڑ کٹی جاندی ہے جیدی نسل ختم ہو جاندی ہے نا انہوں ابتر بول دینے نا اے سارے ابتر بول دینے میرے نبی دے بارے اندر اللہ سننے پھر میرے نبی دے اخلاق نو قرآن بنایا اللہ اکبر کبیرہ پوری سورہ کوسر اللہ نے نادل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعطینا کل کوثر فصل لی غبکا و انحر اِلَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْدَرِ اللہ اکبر اللہ اللہ مختلف محدثینے کرام نے لکھی آئے اسی تو انو خیرے کثیر عطا فرمایا اسی تو انو خیرے کثیر عطا فرمایا ہے دوسرا اسی تو انو آزے کوسر تو نوازی ہے اسی تو انو خیرے کسیر عطا فرمایا ہے اے جڑے گلنا کرتے دینا اِلَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْدَرِ قیامت تا کان والا آخری مسلمان وی آخے گا لب ایک و سعد ایک فیدہ کابی و امی یا رسول اللہ اے اللہ دی رسول جی ماں باپ بائی بیہن جند جان ہر چیز تو آڑے تو قربان ہو جائے امت ساری قربان ہون دی پھرے گی واری جان دی پھرے گی اے جڑے گستاخیاں کرنے والے نے تو آڑیاں گستاخیاں کرنے والے اے اللہ نو کچھ جانے گا نہیں اگر کچھ جانے گا تینا نو لانتا نا لیاد کرے گا اللہ اکبر اللہ 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 لیکن میرے پاک محمد جی حزید تو آنو خلق عظیم دا مالک بنایا گینا سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ نے گستاخیاں دی حد کر جڑی میرے اللہ نے بدلے آپ لیلے نے میرے نبی دی زندگی دا اے مسئلہ حضور دی زندگی مبارک اندر بڑے سارے گستاخاں نے گستاخیاں کی دیا میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر بڑے سارے اندر قتل دے پروانے جاری فرمائے بڑے سارے اندر بارے چوزور نے فرمایا صحابہ اندر سر تن تو جدا چاہی دے تے بڑے اندر بارے اندر اللہ نے فیصلہ فرمایا تے کہیاں آکے معافیاں منگیاں میرے نبی نے معاف فرمایا میرے نبی نے معاف فرمایا میرے نبی نے سینے لایا وحشی اے ہندہ دا غلامیں ہندہ ابو سفیان دی بیوی بعد اندر فتح مکہ دے موقع دے مسلمان ہو گئے اے وحشی وہ حد مقامتے میرے نبی دے چچا حمزہ دا قاتل انہاں نو شہید کرنے والا سجد شخدہ حضرت حمزہ نو شہید کرنے والا اللہ خو اکبر قبیرہ اللہ دے نبی اپنے چچا دی مسلم ہوئی ہوئی لاشتے کھڑے ہوئی نینا اللہ دے نبی فرما دینے چچا میرا شیرہ مر گا چچا اللہ انہاں نے ماریا اینا اگر میں نو موقع ملیا میں نا دے ستر ماراں گا اللہ فرمایا میرے محبوب محمد ایک دے بدل اندر ایک کی مار سکوگے انصاف کرنائے بے انصافیاں نہیں کرنیاں جذبہ تو کم نہیں لینا اسی تو آنو تمام جہان آواز تھے رحمت بنا کے بھیجے آئے سارے آن جہان آواز تھے تسی خل کے عظیم دے مالکونا اللہ خو اکبر اللہ اللہ لیکن اے بھی میرے نبی دے کولا جاندہ ہے آکے ہاتھ بننے ہوئے اندھا اللہ دے رسول میں نو اسلام دی سمجھ آگئیے نا میں جہنم دبا لڑنی بڑھنا چاندہ اللہ دے رسول جی میں نو معاف فرما دیو میرے نبی علیہ السلام نے انو معاف فرما چھڑیا حضور نے فرمایا وحشی میری کانڈ پیچھے آکے بیٹھیا کر میرے سامنے نایا کر میں نو میرا شیر آمر گا چچا ہمزا یادا جاندہ ہے باد اندر اللہ دے نبی نے وحشی نو سامنے بیٹھنے دیوی اجازت فرما چھٹی زینا اللہ خو اکبر میرے نبی دی بیٹی سیدہ سینب نو اے میں حبار بن اسود جڑائینا اے برچہ ماردائے اے خنجر ماردائےنا اللہ خو اکبر اللہ غلاللہ سن دیا جانا ذرا میرے نبی دے سامنے آیا میرے نبی نے اپنے دی دے قاتل نو بھی معاف فرما چھڑیا میں بڑیاں مثالہ پیش کر سکنا کئیانو حضور نے معاف فرمایا کئیان دے قتل دے پروانے جاری فرمائے کئیان دے پکڑ اللہ نے عرش تو فرمائی لیکن حضور دے زندگی تو بعد پوری امت مسلم آدھا متفق کا فیصلہ کہ جڑا گستاخِ رسول ہوئے گا گستاخِ رسول کی ایک سزا سرطن سے ہم کسی کو نہیں مانتے گستاخِ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا میں کرنا ہے توں کرنا ہے اجوے تلمبے دے تلمبہ تلمبہ کہنے ایسی ہوتا ایکسنٹ تلمب ہے تلمبے دے اندر پچھلے دنہ دے اندر وہ بچارہ غریب مسکین ہے وہ دماغی توازن اس بندے دا درست نہیں اللہ اکبر تلببہ کہ یا رسول اللہ دینہ صدامہ چود یہ آواز دب گئی بچارے دیں وہ تینوں اختیار کنے دیتا ہے تو جا عدالتہ پیان احتجاج کر تو دو منٹ دا احتجاج کر کے پوڑکے بیجن ایک اڑا احتجاج ہے تیرا احتجاج ریکارڈ کروا نا تیرا جدوں ایم پی ایم ایم ای ووٹ لینڈ واسطے آوے انہوں تک ایمار کے بارکارڈ ان کے چل دفعہ ہو کی کہتا ہی تھی تو ایک کا کیسا احتجاج ہوں دا ہے یہ اپنے ام پی ایم 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 ہر کر جو پیغام جائے گا کہ پارلی پرونشل اسمبلی ہو گئے وہ نیشنل اسمبلی ہوئے وہ تھے جا کے ساڑا ریکارڈ کروا دے احتجاج نہیں تی اگلی دفعہ تسیہیں آئے ٹھیک ہوں سے ڈنڈے مار کے روانا کرانگے تو ایم 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 انہیں یہ تھے پی ایڈٹ ٹھونگ رہے چاہے ہوئے احتجاج جی ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں کیا کیا تم لوگوں نے نہ 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 میں نے تینو قانون ہاتھ اچ لین دی اجازت سونے آئے اوہ دالتاں پہیانے سڑا کم میں اسلامی جمہوریہ پاکستان دی پاسداری کر دیوں آیا کام کرنا اے نہیں کہ ہر گال اندر قانون اپنے ہاتھ جلے لینا آج جنہیں جذباتی ہوندے ہیں نا جذباتی آج سیال کوٹ اندر کی نہیں ہویا کی نہیں کیتا تسی سیال کو اسی تسی ہیں نا سارے بحثیت قوم برباد ہو گئے اللہ اکبر ایسا کوئی کام نہیں کرنا کوئی مریض ہوندے ہے زینی مریض تسی فوری گستاخی دا فتوہ لگا کر کے تسی اسے ٹیم وی پچ پجا سو دو سو دا ٹولا مار دین دا اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے اللہ اکبر اللہ اللہ میرا ویر سنیا مہرز کر رہی آنا اللہ اکبر کبیرہ آزرہ توجہ فرما غزوہ اوخہ دینا اوہ دا میدان سجیا ہویا اے اوہ دے میدان دے اندر اللہ اکبر مشرقین ہر حالت تے اللہ دے نبی نو قتل شہید کرنا چاندے نینا میرے نبی نو ہر حالت اندر میرے نبی نو مارنا چاندے نینا اللہ اکبر کبیرہ اے دروں خوندہ کیے نا اللہ اکبر اللہ گلہ میرے نبی علیہ السلام دیکھو صحابہ تھوڑے جے رہ گئے صرف اللہ دے نبی دیکھو حضرت تلخہ تے حضرت سعاد رہ گئے حضرت سعاد نے حضرت تلخہ نینا اس موقع تھی اللہ دے نبی نے فرمایا سا اللہ دے نبی نے فرمایا ساد فدا کا بی و امی ایک صحابی پورے صحابہ وچھوں کلے صحابی حضرت سعاد بن نبی وکاسن رضی اللہ حضرت صدیق اکبر بولن عمر فاروق بولن عثمان غنی بولن حیدر کرار بولن میرے نبی دو سارے صحابہ بولن فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی تو اڈے تے ساڑے ماں پیو قربان اوہدہ میدان میرے نبی قلے ساد نو فرما رہنے ساد تیرے تے میرے ماں پیو قربان کی کر ارمہ یا ساد ساد تیر پھینک تیر برسا ساد گولیاں دی بچھان کر دے اینا کافران تے اینا مشرکان تے تیرے تے میرے ماں پیو قربان ہو جان حضرت سعاد کہنے میں اس سے وَلْوَلِنَ الْوَدْ کے حضور دا دفاع کر رہے ہیں حضرت تے تلہ حضرت سعاد رضی اللہ عنہ دو رہ گئے نینا ایدروں غط ایدروں غط باب نبی وطاس اللہ اکبر دوروں ایک دائینا پتھر پکڑ دائے نشانہ لے گر کے پتھر میرے نبی دی پیشانی مبارک تے مار دائے میرے نبی پہلو دے بل گر جان دے نینا کنڈیاں خود دیاں یڑی جنگی ٹوپی ہلمٹ پایا خوندائے او دیاں کنڈیاں گلا دیاں در رخصار اندر دھنس جا دیاں نینا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دے دانت مبارک ٹوٹ جان دے نینا شہید ہو جان دے نینا پیشانی زخمی ہے نا ایدروں ایک بندہ کندے تیوار کرتا ہے نا آخ دے تلے کر کے کنڈیاں خوبیاں گوئیاں نے کنڈیاں خوبیاں گوئیاں اللہ اکبر میں دھنسیاں گوئیاں نینا خون خون میرے نبی دا اوہتے میدان اندر اللہ اکبر کبیرہ ایدروں خون گر رہے آئے بخاری شریف جا کے پڑھ کے ویکلمی حضور دا خون مبارک زمین تے گر رہے آئے نا ایمیں جذبہ انسانی غالب آیا اللہ دے نبی فرمان دے نے بخاری پاک اندر الفاظ موجود نے نا اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دا اس قوم تے سخت عذاب نازل ہوئے جن نے اپنے پیغمبر دے چہرے نو خون نالود کر چڑیا حضور فرمان دے ہیں دوسرے لمحے دے اندر سیکنڈ نہیں لگیا دوسرا دوسرے لمحے اندر نال لگ دے ہیں حضور نے فرمایا اوہ جذبہ رحمت جذبہ خلق پلٹ آیا حضور نے فرمایا اللہ اکبر اوہتے گرے پڑے میرے نبی اللہ اکبر خون مبارک نکل رہے آئے اللہ دے نبی نماز دے دعا فرمان دے ہیں اللہ دے نبی وطیحات کر دے ہیں اللہم اخدی قوما اللہم اخدی قوما فائلہم قوما اللہ یعلمون اللہ جی اللہ انہیں نوی دایت نصیب فرما دے اللہ انہیں جان دے میں تیرا نبیاں اللہ انہیں جان دے میں تیرا رسولاں اللہ اگر جان دے ہندے تکلتی میرے مقابلے دے اندر نہ ہندے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ کڑا چپٹر کھلیا کئی جمعہ دا واضح لگ سکتا ہے اقول قول ہاں دا استغفراللہ لِ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ موسیقی